پر جانے سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اب ہم خاص سرچہ کرنے والے ہیں کہ یہ ہینڈ آور ٹیک آور لوگ تنتر میں کیا ہوتا ہے لیکن چل رہا ہے تمہیں لارڈ سے لے کر دل لے تک یہ ہینڈ آور ٹیک آور کی سیاست چل رہی ہے چناوی سرگرمی کے بیچ کانگریس کے راشتری ادھیکش مالکار جن کھرگے کی طبیعت جمہو کی رہلی میں خراب ہو گئی تو انہوں نے ترنت ٹھیک ہونے کے بعد کہا موڈی کو ستہ ہٹانے سے پہلے میں نہیں مروں گا تو اس پر کینڈری مانتری گراند سنگھ نے کھڑکے صاحب کو جباب دیتے ہوئے کہا کہ پی ایم موڈی تو ابھی سو سال جیئیں گے تب تک تو راہل گاندی بھی بڑے ہو جائیں گے پی ایم موڈی نے کھڑکے صاحب سے خود بات کی ان کے سواستی کی جانکاری لی ششتہ چار میں پی ایم موڈی نے ان کا حال چال پوچھا لیکن اگر جنتہ کے چنے ہوئے پردھار منتری کے پرتی کانگریس دیسے پارٹی کے راستری عدیقش کی ایسی سوچ ہے تو پرتکریہ تو صبح بھی کھئے تو کینڈری اگری منتری آمیت شاہ نے کہا کھڑکے جی بے بجے اپنے سواست کے معاملے میں پی ایم موڈی کو گھزٹ رہے ہیں انہوں نے کہا کھڑکے جی نے اپنا کٹتا کا پرچے دیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کانگریسیوں میں پی ایم موڈی کے پرتی کتنی نفرت ہے اور کتنا ڈر ہے انہوں نے ساتھی یہ بھی کہا کہ کھڑکے جی کئی سالوں تک سوست رہے ہیں اور دو آزار سی تالیس تک ویکسیت بھارت کے نرمان کو بھی دیکھیں جانکار بانتے ہیں کہ کانگریس پارٹی جلدی میں ہے جنتہ بھلے ہی راول گاندی کو پی ایم بنانے کے لیے پھرحال ابھی تیار نہیں ہے لیکن پارٹی ہر حال میں انہیں پی ایم دیکھنا ہی چاہتی ہے اور اس کے لیے سماج میں جتنے نفرت بونے پڑے ونشوادی پارٹی میں ہینڈ اوبر ٹیک اوبر کے لیے کھشتری پارٹیوں میں بھی پرتیس پردھا ہے تمیلارڈ کے مکہ منتری امکے سٹالین نے اپنے بیٹے کو منتری سے اپنے مکہ منتری بنا کر ونش پرمپرا کو اور تھوڑا آگے بڑھا دیا پہلے انہوں نے سناتن بیروض میں بھڑکاؤ بیان دلا کر درابیڑ آندولن کیوں زندہ کرنے کی کوشش کی بعد میں انہیں انہیں انعام دے کر اگلی پیڑھی کا نیتہ بنا دیا گیا ادھر ممتہ بنر جی کی بات کر لیجئے پشی منگال میں ان کی پارٹی میں لگ بھگ ہینڈ اوبر ٹیک وار ہو چکا ہے ممتہ نے اپنے بتیجے ابھی شیخ کو جنرل سیکریٹری بنا کر پارٹی کی کمان ان کے ہاتھ میں سوپ دیئے پروکش روپ میں ستا کے کرتا دھرتا تو ابھی شیخ بینر جی ہی مانے جاتے ہیں بیار کی بات کیجئے لالو یادب کے پریبار کی پارٹی آر جی ڈی کے سپتر تیجسوی کو ہینڈ اوبر کر چکی ہے لالو یادب انہیں سی ایم بنانے کے لیے جیتوڑ کوشش کر رہے ہیں اوطر پردیش آ جائیے اکھلیش یادب نے ہینڈ اوبر ٹیک وار کے بیچ پارٹی نیتا اور پتا بولائیم سنگھ یادب کو ہی پیچھے چھوڑ دیا تھا انہیں کو کنارے کر دیا تھا ٹھکانے لگا دیا تھا بی آر ایس سہید کئی چھوٹری پارٹیوں کے بھی بات کیجئے نئی پیڑی کے لیے پریبار کے بچوں کو آگے بڑھانے کے پہل تیز کر دی گئی ہے اور پی ایم موڈی نے ان سب کے بیچ کیا کہا تھا کہ برشتہ چار بنشواد اور تشتی کرن اس دیش کو دیمک کی طرح پتر رہے ہیں پی ایم موڈی کے خلاف نفرتی بیان کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پی ایم موڈی کہیں نہ کہیں اس چیز میں آڑے آ جاتے ہیں آگے سامنے دکھائی پڑتے ہیں پی ایم موڈی کی سیاست تو کانگریس کے راشتری ادھیاک شمالی کارجن کھرگے نے پردھار مینطری موڈی پر آپتی جنک بیان دیتے ہوئے کیا کچھ کہا تھا ہم آپ کو دکھاتے ہیں سٹھے ٹوڈ کا تو میں بھولا ہوں سٹھے ٹوڈ ضرور دیں گے اور اس کے لئے ہم ضرور لڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو میں آیسا ہی چھوڑنے والا نہیں اب میرے کو تو 83 یار چل رہے اتنا چلدی مرنے والا نہیں ہوں جب تک موڈی کو نہیں ہٹائیں گے تب تک میں جندہ ہی رہوں گا آپ کی بات سنوں گا آپ کے لئے لڑوں گا کھڑگے جی ہمیشہ سوست رہے ہیں یہی کامنا ہے کانگریس حدیرکش ملکارجن کھڑگے دوارہ پردھار مینطری کو لے کر دیئے گئے بیان پر کیندری مینطری گرراد سنگھ نے تنج کا ساونہ نے کہا کہ موڈی جی تو ہزاروں ورش تک بھارت کے لوگوں کی دلوں میں راج کریں گے تو کسی کے جیویت رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کھڑگے صاحب نریندر موڈی ہزاروں سال تک بھارت کی جنتہ کے دلوں پر باس کرتے رہیں گے کوئی جندہ رہے کوئی مر جائے اس سے کوئی انتر نہیں پڑ سکتا ہے موڈی جی وہ بیکتی ہیں جو بھارت میں گریبوں کے مسیحہ کے روح اور ان سب کے بیچ کانگریس کے نیتا جائرام رمیش نے کہا کہ کھڑگے جی کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی تھی لیکن اب وہ سکریہ ہیں ٹھیک ہیں کھڑگے جی تھوڑا بیمار پڑ گئے ان کو علاج کرنا پڑا پر ابھی ٹھیک ہو گئے ہیں چنان پچار میں آ جائیں گے بڑے آکرامک ہیں بڑے سکریہ ہیں ان کا کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا بیلکل کھڑ گے جی ٹھیک ہیں ٹھیک رہنے چاہیے لیکن جس طرح کے بیان انہوں نے دیئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور ساتھ ہی یہ جو بیان ہے کیا یہ ہینڈ آور ٹیک آور کی وجہ سے دیا گیا اور کیا سیاست چل رہی ہے تمیلناڑ سے لے کر دلی تک اسی پر آج کی خاص چرچہ ہم کریں گے اور اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں دھنان جائے گری جی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ بہت بہت سواغت دھنان جائے گری جی ساتھ میں راحل لال جی راجنیتک وشلشک اور کانگریس کی سمرتھن میں مضبوطی سے بات رکھنے والی راحل لال جی بہت بہت سواغت اور ہمارے سلاکار سمپادک ونود مشری جی تو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے ہی انہی سے میں چرچہ کو آگے بڑھاتا ہوں ونود جی سب سے پہلے کھڑگے جی کے بیان پر آ جاتے ہیں پردھان منتری نریندر بودی نے خود پھون کر کے ان کے تبیت کی جانکاری لی ہے اور جسے میں پھون کیا ہوگا تب تک پردھان منتری بودی جی کو یہ بات بلکل پتا ہوگی کہ کھڑگے جی نے کیا بیان دیا ہے بیان دیا ہے کہ میں تب تک نہیں مروں گا جب تک بودی کو ہٹا نہیں لوں گا ایک طرف یہ ششتہ چار اور دوسری طرف راشتری پارٹی کانگریس کے راشتری ادھیاکش کھڑگے جی کا بیان کتنا بڑا کنٹراسٹ ابھی اپنے جہراب نمیس جی کا سنا اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ کھڑگے جی سوست ہے اور کھڑگے جی آکرمک ہے تو آکرمک سیاست کرتے ہیں تو جہر سی بات ہے کہ اس کا نہیں کیا کچھ مطلب ہوگا کھڑگے جی آکرمک کیوں ہے اور کھڑگے جی آکرمک کہتے کہتے جو یہ جلدیبازی دکھاتے ہیں اپنے سوستی کے لے کے کہ میں تب تک جندہ ہوں رہوں گا جب تک موڈی کو نہیں ہٹاؤں گا تو اس کے پیچھے ایک ان کی مجبوری ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں باقی راجنیتک بس لے سکھ ہیں آپ نے پروکتہ ہیں وہ بتائیں گے ابھی جو کڑناٹک کی سیچویشن ہے اس سیچویشن میں سدھرہ میا کو جانا تو تیہ ہے اگر سدھرہ میا جاتے ہیں تو وہاں اس کمپیٹیشن میں کم سے کم چھے سات بڑے لیڈر ہیں ڈیکے سوکمار کا بھی اب آنا بہت مشکل لگ رہا ہے تو سیڈون کاسٹ کے روپ میں دلیت نیتا کے روپ میں کھڑگے جی کے پوتر پڑیاں کھڑگے کا بھی نام آ رہا ہے تو کھڑگے جی کو یہ لگ رہا ہے کہ راحل گاندھی کے لیے اگر ہم دلی میں خوب جوڑ سے جوڑ لگائیں گے کہ راحل گاندھی کا نترت مل جائے دیش کی ستہ مل جائے پی ایم بن جائے تو جہر سی بات ہے کہ کل اگر ان کے بیٹے کو وہاں سی ایم بننے کی بات ہوگی تو سائد کاؤگریس پارٹی کے سارے لوگ اس بات کو مانیں گے کہ کھڑگے جی کے بیٹا کو بھی وہاں پہ سی ایم بننا چاہیے یعنی کہیں پہ نگاہ ہیں کہیں پہ نشانہ ہیں یہ ہو سکتا ہے میں آپ ایک possibilities بتایا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری بات ہی پوری تحقی ہوگی لیکن politics میں تو آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور اس چیز کو پڑک سکتے ہیں لیکن سب سے important چیز جس میں یہ ہے جس سسٹا چار کی آپ بات کر رہے تھے پرائیم نیسٹر موڈی نے کھڑگے صاحب کو فون کر کے ان کا حال چال لیا ایک پارٹی کے ادھیاکس کے روپ میں اور پولٹیکل یہ آپ کہیں کہ راجنیتاؤں کے بیچ میں اس طرح کا ہونا بھی چاہیے لیکن کھڑگے جی کے اندر میں جو ایک بھڑاس ہے پی ایم موڈی کو لے کے وہ بھی اس کٹوا کے ریلی میں جمہو کے اس ریلی میں جگ جاہیر ہوا ہے پارٹی اتنے نفرت کسے آگے بڑھ سکتی ہے سوچ میں تو ایک کنٹھا بن گئے لگتا ہے آپ الیکشن تک میں جتنے بھی پرچار کرتے رہے اس کو ایک چناؤوی پرچار مانا جاتا تھا کہ چلیے آپ کے پی ایم موڈی کے خلاف میں آپ کا چل رہا ہے اب لیکن اگر ہر سبھاؤں میں آپ اگر پی ایم کے پرتی اس طرح کی دھارنا بنا لیے ہیں تو اس کو لوگ ایک کنٹھا مانیں گے اور یہ ستہ کی ہڑ بڑی آپ دیکھ رہے ہیں وہ کمو بیس کاؤنگریس پارٹی سے ہوتے ہوئے سارے ریجل پارٹیز میں دیکھ رہی ہیں جو ہینڈ آف اور ٹیک آور کی بات آپ کہہ رہے تھے کہ راحول گاندھی کو جنتہ بھلے ہی پی ایم بنانے کے لیے تیار نہ ہو لیکن کاؤنگریس پارٹی میں ہر ایک کو لگتا ہے کہ راحول گاندھی کل کیوں نہیں بن جا رہے ہیں اسی طرح سے آپ یہ دیکھئے تمیلاڈو میں دیکھ لیجئے کہ آخر کیوں جلدی واجی تھی ان کو یہ سٹیلین کو کہ اپنے بیٹے کو ترد ڈیپٹی چیف منیسٹر بنا دیں ممتہ بنر جی کو دیکھ لیجئے بیہار میں دیکھ لیجئے ہر جگہ جو یہ چھٹ پٹا ہاتھ ہے وہ چھٹ پٹا بتا رہا ہے کہ ستہ میں پڑیوار کی بھومکہ کو لے کے جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے اس سیاست میں کہی یہ دیش کا مزاد جو ہے وہ فس آ گیا ہے بیلکل ایسا لگ رہا ہے کہ دیش کا مزاز دیش کا لوگ تنتر پھنس گیا ہے مزاز کیا آپ نے کنٹھا شبد کہا میں کچھ درشکوں کے لیے بتا دوں کہ اور اس کے لیے انگریزی کا پرچلیت شبد ہے فرسٹریشن ٹھیک ہے راہ اللال جی آخر ایسی کیا بات ہے میں صرف یہ جمہوں کے بیان کا تو فنو جی نے ذکر کیا ہی کرناٹک کے چنو پرچار میں آپ کو لے جاتا ہوں کہا تھا کہ پی امو دی سانپ ہیں بچھو ہیں پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں کھرگے جی یہ مطلب کھرگے جی نے کمن میں ایسا کیا بھرا پڑا ہے راہ اللال جی موڈی جی نے تو خود فون کر کے پردار منطری نے ان کا حال چال جانا اور مجھے لگتا ہے کہ ضرور کہا ہوگا کہ آپ شہکڑوں سال تک بلکل سوست رہیں جی ہیں اور دوسرے طرف کھرگے جی کیا کہہ رہے ہیں راہ اللال جی لالچن جی دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ کھرگے جی کو لے کے جو پرسپسن بنایا جا رہا ہے ان کے بیان کو غلط دن سے دکھایا جا رہا ہے میں سنچیت میں یہی چیز کہوں گا سترہ ستمبر کو جب ماننی پردان منطری جی کا جنو دین تھا ملکار جن کھرگے نے پردان منطری جی کو جنو دین کی سبکامنائے بھی دی تھی اور ان کے لنبی عمر کی کامنائے بھی کی تھی راہ اللال جنو دین کی سبکامنائے بھی دی تھی میں بھی دیکھیں اس دیس کے 140 کروڑ دیس واسی ہیں وہ بلکل چاہتے ہیں کہ پردان منطری لمبے عمر کے ہو وہ درگھائی ہو اور پردان منطری نے بھی اگر انہیں کہا ہوگا کہ درگھائی ہو وہ بلکل ایک صحیح ستی ہے لیکن اب دیکھیں بیان کو کیسے توڑا مر اڑا جا رہا ہے بیان تو ہم نے سنوایا ان کا خلیتی کا بیان ابھی دکھایا تھا ہم نے جو بیان انہوں نے دیا کیا بیان دیا انہوں نے بیان دیا ہے کہ پردان منطری جی کو ان کے پاسے ہٹا کے دن ماروں گا تب مر اڑا میں اگر یہ بیان وہ دے رہا ہے اس میں کنٹھا کا ہے ویپاکس کی جنہیداری ہوتی ہے یہ چیز میں 2013 میں آئے ابھی ہریانہ میں مانی پردان منطری جی کی ریلی ہوئی تھی بہت بڑی ریلی ہوئی تھی اس سمیں اور پردان منطری جی نے تو آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پیس ماملے کو زیادہ زیادہ ریاکٹ کر رہی ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے درانجے گری جی درانجے گری جی میں آتا ہوں راہو لال جی درانجے گری جی بی جے پیس پر اوبر ریاکٹ کر رہی ہے کیا اور اگر کر رہی تو کیوں اوبر ریاکٹ کر رہی ہے لالچن جی ہم تو کہیں گے کھڑگے جی دی جیے سیکڑوں سال بنی رہے موڈی کی سرکار کیونکہ ہماری سرکار جو ہے وہ گاؤں گریب کسان نوجوان کی سرکار ہے اس دیس کے لئے جروری سرکار ہے اس دیس کے لئے ایک جروری جرورت ہے نریندر موڈی جی کا ستہ میں رہنا اس لئے ہم چاہیں گے کھڑگے جی درگھائیو ہو سوست رہے ہیں اور کھڑگے جی جی اس طرح کی دعوے داری کر رہے ہیں وہ نریندر موڈی پر تو بول سکتے ہیں موڈی پر ان کا چیلنج ہو سکتا ہے موڈی سے سمبندی تو کوئی بات کہے تو ہمیں اس پر کوئی یہ نہیں ہے لیکن وہ مہاکال پر کیسے بول سکتے ہیں آنا جانا تو یہ مہاکال تے کرتے ہیں ہمارے یہاں سریشتی کے جو نیام ہے جو ہندو ترم میں ہم لوگ مان کے چلتے ہیں یہ مہاکال کے اوپر ہے کہ کون کب آئے گا کون کب اب جائے گا لیکن جو آنے جانے اور مہاکال کی گارنٹی دینے والے اگر چناؤ کی گارنٹی نہیں دے پاتے ہیں 99 سیٹوں پر سمیٹ جاتے ہیں داندہ جی خرگے جی کے اس بیان میں جمبو والے بیان میں آپتی جنگ کیا لگا آپ کو نے ان کا یہ کہنا بھائی چناؤ اسامتیوں کا سممان لوگ تنتر ہیں ہمارے پرخوں نے اسامتیوں کی فصل بوئی ہے یہ لالہاتا وہ لوگ تنتر اسی کی بانگی ہے تو ہم اس بیتے کوئی احسامت رہے اس سے کوئی دکھت نہیں ہے لیکن اس میں جینے مرنے کی بات کرنا کہ تب تک میں نہیں کروں گا تب تک میں یہ نہیں کروں گا تب تک میں وہ نہیں کروں گا یہ کنڈیشنل کرنا یہ مطلب یہ سوست لوگ تنتر کے لیے اچھیت نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ کا پوائنٹ آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوٹتا ہوں درنجے جی بینو جی یہ بات تو ہوئی کھرگے جی کے بیان کی اب ذرا اس پر آئیے کہ یہ تمیلناڈ سے لے کر کے بیہار اور اتر پردیش میں تو پروسس پورا ہو چکا ہے تمیلناڈ ہو بینگال ہو اور دلی بھی ہو چل کیا رہا ہے کیا ہمارے یہاں لوگ تنتر ہے اور کیا لوگ تنتر میں اس طرح ہینڈ آور ٹیک آور ہوتا ہے جو کہ ابھی تازہ معاملہ تمیلناڈ میں میں دکھائی پڑھ رہا ہے میں آپ کے سوال پہ آؤں اسے پہلے میں ایک بار راہولال جی جو سسٹا چار کی بات کر رہے تھے میں ایک تھوڑا سا اس میں دس سکین راہولال جی سوال اس کا نہیں ہے کہ پی ایم کے پرتی انہوں نے کیا کہا اور اس کے بات اس کے سبد کیا تھے سوال ہے کہ الیکشن ریلی میں آپ بیمار پڑھے آپ کو لوگوں نے سمحالا آپ کو اور لوگوں نے ترت آپ کو میڈیسین دلائی ڈاکٹر دکھایا اٹھ کے آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے اس بیماری سے پی ایم موڈی کا کیا لینہ دینا آپ بے وجہ میں پی ایم کو گھسیٹ کے اپنا وہ انپورٹنس بتانا چاہ رہے تھے آپ بے وجہ میں اس میں اپنے بیان کو لے کے آپ بحث چاہتے تھے یہ سادھارن بات نہیں ہے آپ کٹھوا میں بیمار پڑے اور آپ وہاں پہ بات کرنی چاہیے تھے اپنے سواست کو لے کے اور آپ کو اپنی پارٹی کی بات کرنی چاہیے تھی آپ کی پارٹی میں پی ایم کہاں سے آگئے تو آپ سنیے آپ اپنے سوایے میں جواب دیجئے گا دوسری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپٹیشن جو ہینڈ آور ٹیک آور ہو رہا ہے یہ کمپٹیشن تو دلی سے گاندھی ہی کانگریس کے سربے سربا ہوں گے اور اس کو لے کے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو آپ کے گروپ تھا وہ گروپ 23 کا G23 تو وہ 23 لگاتار کہتا رہا پارٹیوں سے کہ بھائیہ کچھ تو سنگٹھن میں کچھ بھو بھی کا پڑا آپ نے جو یہ کمپٹیشن شروع کیا ہے تو اس کا نتیجہ جو آپ اپنے پارٹی میں دیکھ رہے ہیں وہ ہر کوئی ریجنل پارٹی اپنا پڑیوار کی پارٹی بنایا ہے تو یہ لوگتادر خطرے میں جو پڑیوار بادیوں نے لیا ہے G23 بلکل مضبوطی سے کھڑا تھا کانگریس کے لیے ایک سنگٹھ کی سکتی بنی ہوئی بیدام ستہمہ وہ کہاں ہے G23 آپ نے گولام نبی آجاد سے لے کے سب کو باہار کر دیا ایک بار اگر اس نے سنگٹھن میں چنوٹی دینے کی بات کی بینو جی لیکن آپ کو بھران ہونا چاہیے کہ اس کے بعد بھارتی لوگ تنٹر میں ہم لوگ نے دیکھا دو بڑی پارٹیاں بھارتی پارٹی اور کامریس کامریس لوگ تنٹر کے چناؤ ہوتا چناؤ ہوتا یہاں پہ ملکار آرے آپ تو کہ دیں گے پھر آپ کہیں گے دلیت نیتا بنے ہیں آپ یہ بھی کہتے جی جواب دیں گے آپ بہتر آرہوں 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 اس کے بعد پھر آگے بڑی دیکھیں کوئی کچھ باتیں راحل جی چاٹو کاریتا کی بھی ایک شیما ہے پانچ پیڑیوں سے جو پارٹی ایک پریوار کا پاؤ پہنچ بنی ہوئی ہے پم تیلال جواب دیجے راہل جی مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دونوں بس میں لوٹتا ہوں آپ دونوں کے پاس لوٹتا ہوں بینو جی جرہا آپ اس چیز کو کنٹینیو کیجئے کہ تمیلار سے لے کر دلی تک چل کیا رہا ہے میں ابھی دونوں کا پروکتاؤں کا سن رہا تھا دیکھیں اپنا دھرنجا جی جو بتا رہے تھے دھرنجا جی کے بات کرنے میں آپ یہ دیکھیں جو فیکٹس رہولال جی بتا رہے تھے آپ کو تھوڑی سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ ان کے ان پرکارین ستہ میں جو بنے رہنے کی جو یہ منصہ ہے ونسوادی پارٹیوں کی اسی کو لے کے پرائیم نیسٹر موڈی نے لالکلہ سے اس بات کو کہی تھی آپ کو گر یاد ہوگا تو انہوں نے کہا تھا اس دیش کو ونسواد اس دیش کو بھرستا چار اور تسٹی کرن دیما کے طرح کترنے پر لگا ہوا ہے اس دیش کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج ادھین ادھی سٹیلین کا آپ نے دیکھئے چار مہینے پہلے ایک سال پہلے میں تھوڑا سا یہاں پڑنا بھی کے ساتھ روکنا چاہوں گا کیونکہ اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے بڑی خبر آ رہی ہے مینو جی آپ سے ضرور اس پر ہم چرچہ کریں گے اور ہمارے دونوں میمام بھی ہیں مہاراشتر سرکار نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے یہ بریکنگ نیوز اس سمجھ کہا کہ مہاراشتر میں گائی کو راجی ماتا کا درجہ دیا گیا مہاراشتر سرکار کا یہ بڑا فیصلہ ہے اس وقت کی ایک بڑی خبر کہ وہاں پر گائی کو راجی ماتا کا درجہ دیا گیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سناتن سنسکرتی ہے اس میں گائی کو ماتا کا درجہ پرابت ہے تو مہاراشتر سرکار نے اس بارے میں بڑا فیصلہ لیا ہے کہ مہاراشتر میں گائی کو راجی ماتا کا درجہ دیا گیا ہے وہاں پک کے جو اپمکہ منتری اور گریہ منتری دیوے اندر فرنویس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیسی گائے ہمارے کسانوں کے لیے بردان ہیں تو مہاراشترو سرکار کا یہ بڑا فیصلہ اس وقت کی بڑی خبر اور گائے کو وہاں پر راجی ماتا کا درجہ دینے کا نرنے لیا گیا ہے مہاراشترو میں پہلے بھی وہاں پر گوونش کو لے کر کے قانون تھا لیکن اب جا کر وہاں پر گائے کو راجی ماتا کا بھی درجہ دیا گیا ہے میں اس پر چرچہ کرتا ہوں وینوڈ جی وینوڈ جی ہمارے ساتھ سلاکار سفادک ہمارے بنے ہوئے ہیں وینوڈ جی اس فیصلے کو لے کر کیسے دیکھا جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو گائے ہیں ان کا کس طرح سے گائے کا سمبان ہے ماتا کا درجہ پرابت ہے اب مہاراشترو سرکار نے بھی راجی ماتا کا راجی میں درجہ دیا ہے جائریسی بات ہے یہ ایک سمبیدھانی کی جمدھاڑی کی بات ہے لال جی ہمارے سمبیدھان میں آپ یہ دیکھئے کہ سمبیدھان میں گائے کی رکچہ گائے کے سمردھن کے باڑے میں لکھا گیا ہے بلکل آرٹیکل 44 نیتی نردیشت تتو تتو میں لکھا گیا ہے اب یہ اسٹیٹ پہ جو اپنے اپنے کلچر کے نام پہ اور بھو جان اور اس کے نام پہ لوگوں نے یہ کیا تھا کہ یہ ڈیورسٹیز ہے اور اس کے نام پہ انہوں نے کیا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ سناتن کے پڑمپڑا میں کہ ساتھ ساتھ میں کرسی کے روپ میں بھی آگر آپ دیکھئے تو گائے کی جو بھومکہ ہے ایک پسو کے روپ سے زیادہ گائے ایک پڑیبار کے لیے ایک پسپالک کے لیے ایک اس کا ایک آدھر کی چیز ہوتی ہے تو گائے کے ایک آدھر کی جو بھومکہ رہی ہے مہاراست سرکار نے ایک طرح سے اس لوگوں کی جو بھاونہ ہے ان کو سامنے میں رکھا ہے مہاراست میں کرسی کے چھتر سے جورے ہوئے جو لوگ ہیں دیسی گائے لگوہ لوگوں کے ہر کے گھڑوں کے سامنے میں ہوتی ہے تو کسانوں کے سامنے میں گائے جو ہے وہ کسان کے ایک طرح سے آپ سوچئے کہ انداتاؤں کو ان کے لیے سب سے بہتر اس کے سامنے میں گائے کی بڑی بھومکہ ہوتی ہے اس کے بچرے سے لے کے اس کے دودھ سے لے کے اور ساری چیزوں کو لے کے تو اس طرح کے بھومکہ میں اگر وہ اس طرح کے لوگوں کو سبمان کرنے کے مہاراست سرکار کی یہ سوچ ہے اس کو آگے بڑھایا ہے تو جہر سی بات ہے کہ اس کو ایک قابلیتاری پہل کہی جائے گی کیونکہ لوگوں کے بھاونہ کو آپ نے سامنے میں رکھا ہے اگر ہمارے ساتھ دھنانجے گری جی جڑے ہوئے ہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے پرابکتہ دھنانجے گری جی سیدھے میں آپ کی پرتکریہ پہلے چاہوں گا کہ مہاراستو سرکار کو اس فیصلے کو لینے کی ضرورت کیوں پڑی دھنانجے گری جی دیکھیں تو ہماری سنسکرتی کا سوروپ ہے گائے ہماری ماتا ہے یہ لوگ بچپن سے جانتے ہیں اس بات کو اور بھارتی سنسکرتی میں گریسی اور کسی بھارت کی پرمپرا ہے اگر کریسی اور ریسی نہ ہوتے تو بھارت کی پرمپرا بھی آگے نہیں پڑی ہوتی ہے اور گو ماتا ہماری گاؤ گیتا گاگا گائتری یہ ہماری ہندو اتو کے پرستان بندو ہے یہ تمام وہ پنچ گبے ہیں جہاں سے چیزیں شروع ہوتی ہیں اور گو ماتا ہر یگ یہ ہون سے پوزن سے لے کر کے اور ہماری سنسکرتی کی پرتیک ہیں گائے گیتا گنگا گائتری جو ہے اس لیے سرکار نے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے اور مرشتیتیوں کو دیکھتے ہوئے آج ایسا لگ رہا ہے جب یہ سب کچھ سناتنی تھا تب کانون کی ضرورت نہیں تھی لیکن جیسے ہی جیسے ہی لوگوں کا پنچ بزلتا گیا اس کی آواز سکتہ پڑھا رہی ہے اور بلکل ضروری تھا کہ گو وردھن گو سرکشن کے لیے تمام چیزیں آ رہی ہیں فنڈ بنایا جا رہے ہیں کانون بنایا جا رہے ہیں لیکن پر پر گائے کو ماتا کا درجہ دینا بہت ہی سواغت یوک قدم ہے اور فرنوی سرکار کے اس کے لیے مہنسٹا سرکار کے اس کے لیے ہم بلکل اس کے لیے دھنیواد دیتے ہیں دھنیواد کے پاتر ہیں سادھوباد کے پاتر ہیں یہ سنسکرتی کے لیے یہ بہت ہی ضروری قدم ہے راہل لال جی جڑے ہوئے ہمارے ساتھ بلکل بلکل لال جی راہل لال جی کیسے اس فیصلے کو دیکھا جائے راج نیتھک مشلے شک کے طور پر بتائیے مہنسٹا سرکار کے اس فیصلے کو کیسے دیکھا جائے دیکھیں گائے کو ماتا گھوسٹ کرنا میں اس کو سواغت یو بھی قدم بانتا ہوں لیکن میں اس فیصلے کا میں سواغت کروں گا چونکہ گائے ماتا کی جو اسپیتی راشتی طور پر میں دیکھتا ہوں وہ جس طرح سے پولیتھین کھانے کے لیے بات دے ہو وہ کہیں سے بہتاب نہیں لگتا لیکن ایک چیز اور میں کہوں گا یہ فیصلہ سب سے پہلے تب جب مہراج چناؤ کے موں کے پہ پہ پہنچ گیا تب یہ فیصلہ لیا جا رہا ہے اور پہلے لیتے ہیں اچھا لگتا ہے یہ فیصلہ دوسری چیز کہ ابھی نورثیسٹ کے کئی راجیوں میں گائے ماتا کے لیے جو سنگھرش کر رہا ہے ہمارے شنکرہ چاری جوسی مد کے اور الگ الگ راجیوں میں جب جا کے وہ اس بان کو رکھنا چاہتا ہے تو انہیں ائرپورٹ سے لوٹا دیا جا رہا ہے یعنی BJP کے کئی راجی سرکاریں ابھی ہمارے سنکرہ چاری کو لوٹا دیتی ہیں ائرپورٹ سے اور ایک طرف یہ کہانی ہو رہی ہے تو مہاراست سرکار کو یہ بھیان دلانا پڑے گا کہ یہ ہاتھی کی دات نہ بنے واسطہ میں گائے ماتا کو لے کے سنگھن کے لیے لیکن آپ نے سمرتن تو کیا کہاں کہاں سے جوڑ دیا پولیتھین سے جوڑ دیا مہاراست کے الیکشن سے جوڑ دیا پولیتھین کھانے سے لے کر جوڑ دیا یہ بتائیے کہ باقی آپ اگر سمرتن کر رہے ہیں تو آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ مہاراست سرکار نے جو فیصلہ لیا ہے اس طرح کا فیصلہ باقی راجیوں میں بھی ہو جانا چاہیے وہ چاہے تلنگانا ہو وہ چاہے کرنا ٹک ہو یا پھر وہ تمام دوسرے راجی بھی ہو وہاں پر بھی اس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے اگر آپ سامت ہیں تو میں وہی چیز تو میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں ابھی کانگریش نے تو شروعات نہیں کیا بیجی پی نے شروعات کس وادت کرتا ہوں لیکن اگر مہاراست میں آپ یہ چیز کرنا تو باقی دوسرے پردیسوں میں پھر اگر شنکرہ چاری جاتا ہے تو پھر ان کا ویروت کیوں ہوتا ہے ائرپورٹ سے کیوں لٹا دیا جاتا ہے یہ میرے لئے چنطہ کا ویشہ ہے مہاراستہ سرکار کے فیصلے کا آپ بھی سواگت کر رہے ہیں اور کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سواگتیوں کی فیصلہ ہے بہت بہت شکریہ راہلال جی جونے کے لئے دنجا ایک گری جی آپ کا بھی جونے کے لئے اور بینوت جی بھی ہمارے ساتھ جونے ہوئے تھے بہت بہت آپ سبی کا شکریہ آج کی چرچہ میں شامل ہونے کے لئے ابھی وقت ہے مجھے